بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد ساکب اور آج میں جس پوئم کے ٹرانسلیشن کرنے والا ہوں اس کا نام ہے لیجر لیجر مین فورسد تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا بانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بے لائکن پر بکلک کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکیں تو چلیے شروع کر دیں سب سے پہلے یہ کچھ ورڈز ہیں ورڈز ٹو نو تو یہ ورڈز آپ دیکھ لیا کریں یہ آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں بہت مدد دیں گے تو چلیے ہم ٹرانسلیشن کو شروع کر دیں لیکن ٹرانسلیشن کو شروع کرنے سے پہلے اس پوئم کے پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نظم جو ہے یہ وہ ایچ نامی ایک شخص نے لکھی ہے اس شخص نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں ایک کہانی بھی تحریر کیے اس نظم میں شعر کہتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آس پاس موجود خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہ ہو خوبصورتی کا ذکر ایک فرض کی ایسیس سے انہوں نے کیا ہے تو چلیے ٹرانسلیشن کو شروع کر دیں کیا ہوگی یہ زندگی اگر پریشانوں سے بر کر یعنی پریشانیوں سے بر کر یہ زندگی کیا ہوگی ہمارے پاس کھڑے ہونے اور دیکھنے کا وقت بھی نہ ہو وقت نہ ہو شاخوں کے نیچے کھڑے ہونے کا اور بیڑوں اور گائیوں کے جتنے وقت تک دیکھنے کا وقت نہ ہو یہ دیکھنے کا کہ جن دارختوں کے پاس سے ہم گزرتے ہیں جہاں گیلیریاں گاس میں اپنے اخروت چھپاتی ہیں وقت نہ ہو دن کی روشنی میں دیکھنے کا ستاروں سے بری ندیاں رات کے آسمان جیسی وقت نہ ہو خوبصورتی کی نظر پر ملنے کا اور اس کے پاؤں دیکھنے کا کہ وہ کیسے نچ سکتے ہیں وقت نہ ہو انتظار کرنے کا اس وقت تک جبکہ اس کا موں اس کی مسکراہت کو مکمل کر دے جو اس کی آنکھوں سے شروع ہوئی ہے بہت کم تر زندگی ہوگی یہ فلا پریشانوں سے برگر ہمارے پاس کھڑے ہونے اور دیکھنے کا وقت بھی نہ ہو تو یہ نظم جو ہے یہ ڈیویو ایچ ڈیوز نے لکھی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آج کی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ